میرے بچے نے بک شیر پڑے آسی علی علی ہے رسول کہا رہا ہے نہیں کہ یہ تو خون پہ وقت ہے ابو طالب نے پوچھا کنے مارے کنے مارے نبی رو کے کہنے دینے چاچا اگر کوئی وڈا مار دا نا تو میں دس دا ولید مارے ہے ابو جال مارے ہے ابو لاب مارے ہے چاچوں نکے نے کے بچے مگر لاتے نہیں انہوں نے انہوں نے بٹے ہی مارے جلال چاک ابو طالب علی نو بے کے انہوں نے دس سال دالی تو انہوں نے سمجھ نہیں ہے یہ تو میں بڑھنا کی علی کہیں دا کی میں فرمایا چال جرہ پتا کر خان آل جا کے دس سال دا کی انہوں نے اٹھکا میرے سردار جرہ او کانے ٹوٹے مینہ دے وخا جس سنے گا دے چاچا آگیا وہ انہوں نے چے بچ کی پایا خجور دیا گھوٹھ لیا وہ خجور کھا کے گھڑکاں پوچھ جب بار لی بار نکے نکے ولید بین مگی رادہ کہا رہا ہے وہ بی بی کہیں دے آئے ہی نبی مار وٹا وہ چول پتر بار نکلے وٹا مار رہا ہے علی نے خجور دی گٹہ کڑ کے آنج مار رہی ہے پہلے انہیں اس وٹے نو تروڑے ہے پھر وہ بانچوں لنگ گئی وہ خون نال پھٹڑ ہو کے اندر بڑھے آ جانتا ہے اندر اندر کنے مار رہی علی کنے مار رہی علی علی اگے چلیں اگے آئیے ابو جال آگیا ہے وہ دا بچہ آگیا ہے انہیں کہا انہیں وٹا مار رہی ہے علی نے پیٹراؤٹک مرسائل خجور دی گٹک مار رہی ہے انہیں پہلے وٹا کٹے ہے وٹا کٹے ہے پھر لاتی چو لنگ گئی ہے وہ بھی آنج خون وگزہ کہا رہا کے پوچھ دماؤں دی کنے مار رہی ہے علی بولتے صحیح ہوئے پھر اتبہ دا بو آگیا ہے اوہ دا انہیں آنا نکلے آبار علی نے آنج مار رہی ہے اوہ دا کان پاڑ کے نکل گئی شاہ جی گاپ مارن ڈے اوہ چلے آ اوہ بے وکوفا چھٹا کی دا ابا دیل پتھر مار رہے تے ہاتھی مار دے علی نے وہ ابھی بھیل دے پرابر بھی نہیں سوئی دا ہے شام تک مکے دے ہر کارویچ علی 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 اے تسی سارے پینڈر نے تقریباً رال کے ملاد کرے اے دا ہی ہے بولے نیجے کوکلہ نا نا شو مارے پھر میں کیتا ہے آم میں تن ملاد اکمدے دا نا سنا مجھنے کلے نے کرے دا کلے دا یمن دا رہنا بھا تن شبانو حسین دنیا چاہے نا بس میں ختم کرنا لاؤ تن شبانو حسین تی تیران رجبنو علی پھر سونا لیا مرشدان دی ڈیٹ آف برت سال گرہ تین شبانو حسین تی تیران رجبنو علی تیران رجبنو علی تین پتر تیرانو اببہ جڑاں انو نہیں مندہ نا تین ہے جی نا تیران ہے جی توجہو اے بندہ دا جی مندہ رہنا بھا ہے بیٹا اپنی میں افریج بیان کریا کریں پہلا واقعہ دیم لگا چھوٹا جا دس اے کدھی لوگاں دے کام آئے گا اے آیا مکان تے رجب چنچڑ گیا شبان دا آکے بیوی نو روکے کہیں دے میرے مرشدی سالگیرہ آگئی میری جیب خالی ہے میں پریشان ہوں ان شبان قریب دو دن ویچنے میرے مرشدی سالگیرہ ہے کی میں سالگیرہ مناوا جے بیج پیسہ نہیں او دی بیوی روان لگ پی دو میں دی پریشان نے یارہ سال دے نا دا بچہ باروں آگئے اببہ وائی آر یو ویپنگ کیوں رو رہے ہیں انہیں کہا بچیا مرشدی بیٹے جی سالگیرہ ہے حسین بادشاہ دی پھر میری جیب ایچ پیسہ کوئی نہیں تاں رو رہے ہیں دعا کر اے ہو جا پتر رب ہر ایک انہوں دے ہوئے پہلہ میں اس بچے لی دعا منگی سی انہیں اس بچے لی منگ گئے اب بینوں کہیں دا گل سن چپ کر کے سونجا نو ٹینشن نو رولا اعلیم علا ارام نہ سونجا انہیں کہا گل سن چلے نیندر نہیں آؤں دی پرسوں میرے مرشدی سالگیرہ میری آنکھیں چاکھ رکھی دنا رہا ہماری انہیں کہا دس کی کرا انہیں کہا جدو سویرے دین چڑے میری انگلی پکڑ کے گلہ مالے پداری چلے جا حسین دے نا دے ویچ دے دے جشن منا ایک کو پترے مینو ویچ دے جب تک بھی گئے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا مینو ویچ دے یہ کو بول کے کہیں دے نس دے نہیں آویں گا یہ یارہ سال دا کاکا کہیں دے وہ اب باؤ وکا مولا حسین دے نا دے نسہ ہوئی نہیں سکتا دو ویچ مرشدے تیرے لیے انگلی پکڑیے بچے دیا گیا گلہ مالے پداری گلہ ملے لو کٹا مجھ ویچنی سوکھیے پتر ویچنا بڑا ہوگا اے ہی حسین دا پیاد سارا دین اوکا دین دا ریا کوئی گاک نہیں لگا شام نو روکے کی اندہ پتر تینوں تے کسے خرید دے نہیں اوک اندہ اببا جے دو دن باقی نے کالس ہے اے ٹوڑ پہنے واپس اے جملہ تو پی جانے رستے ایک سوارے سیرتے دستارے چیرے تے نکابے کوڑے دا سوارے آئے آئے گھے مشکاں تے اترہ دی پوارے جدوں قریب آئے نا روکے کی اندہ پریشان جا رہے کون ہو تسی اے بول کے کی اندہ اے میرا غلامے میرے مرشدی سالگیرہ سی انو ویچن گیا ساں کسے لیا نہیں او پوچھ دے تیری مرشد نا کی کہ اندہ حسین تیری مرشد نا کی کہ اندہ حسین او سوار نے جے بیچو گتھلی کڑی کہ اندہ سونے دے دناران پر ہی ہے اے لے جاں اے میں نو دے دے انہو لے لی بچے انو پھڑ کے دو دا متھا چومکے کہ اندہ جا مرشد حسین دے والے بچہ بے گیا سوار دے مگر کوڑے تھے ایک گتھلی لے میرے خد تھاگ گیا تھا تھاگ گیا ہو نا میں تیرے نا کی نکایا آندا پوری رات سون گا اور دے نال ایٹ اور پیا واپس وہ بے گیا مگر چار قدم کوڑا چلیا کہا کہنو اپنی ماں یاد آئی تے رو پیا او سوار پوچھ دا رویا کیوں ہیں کہ اندہ امم یاد آئی کہ اندہ اتر جا پا جاو کہ اندہ نا ویکیا مرشد دے نا دے اوہ بولوئے تے پا جا ماں او سوار آندا و میں جو تینو آندا پا جا اے آندا نہیں میرا اببہ مار مار کے لتر میریا پسنیاں تروڑ دے گا میں نسنا نہیں او سوار کہ اندہ کانو راں کار جدو اببہ تینو کھلے مارن لگے نا لتر او دو او دے کاننے چا اے گا لگئی جڑی میں پا جا سنا تو کج نہیں کہ اندہ ایک اندہ ٹھیک سوار تو انہا کیا یہ ٹوٹ پہ ہے ادھی راتہ ٹائی میں آیا دروازہ کھڑ گیا انہیں جدہ پتر ویک جاؤ ماں ساؤں دی نہیں انہیں کنڈی کھڑ گائی ہے ماں پوچھتی یہ کیڑا ہے انہیں نا دسیا کہ اندھی وہ کنجرہ پا جائیں تیرا پیوس ہوتے ہی جے اوٹھ بیٹھا ہے انہیں تیری کھال لہ دینی اوہ اندہ بے 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 بو آنکھول نو ٹینشن نو رولا اہلی مولا اہلی مولا انہوں میں فکرہ بولنا تھے جو کڑا پہنچ دیا کڑا سمجھ دیا جاندھا رہا ہے اجی آپ نے مانو جب نہیں پائی کہ اببہ جاگ پیا اببہ 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 جاگ پیا بیندہ گیا سوٹا چوکلیا جاندھا مار کہ اندہ اببہ ہاتھ سوٹنی والا وہ تھے رکھی کان نوڑا کر وہ نے مینو نہیں پھلا رہا ہو پہنچ دیا سمجھ دیا کان نوڑا کر جنہوں بیج کی آیا سے انہیں چھڑ دیتا انہیں کیا بینوں کہی جدو مارن لگے جس مرشد اسے انکول بیجیا سہی انہیں چھڑ دیتا ہے دانگ دانگ آئی دانگ بلو 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 نارے ہیدر نارے ہیدری 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 نارے ہیدری آخری گل تھک گیا چونکہ منڈی جزمان پہنچنے ہیں صرف آخری جملہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے دی ایک کنیز نام مینہ ہے جوارے فریدی جو پڑا لگا نا کیا دا مینہ سردیاں دا مینہ ہون دن مینہ جا جنگلی جو لکڑیاں لیا کٹھیاں کر کے سردی بڑھئی ہے تے اپنا آگ سے کیے اے مینہ جنگل پہنچ گئی ہے آخری گل انہیں جا کے تے لکڑیاں دا تیر سکیاں دا کٹھا کر کے تے بن لیا ہون جے چک دی ہے تے چکیاں نہیں جاندہ جے چک دی ہے دے تے چکیاں نہیں جاندہ تے جو وچوں کڑے تے دیل نہیں مندہ پہ میں سویر دیاں کٹھیاں پہ کر دیاں تے ایک ہی کرنا ایدہ دیل نہیں مندہ وہ دروں پانڈ بنی ہے جے چک دی ہے تے چکیاں نہیں جاندہ جے وچوں کڑ دی ہے تے دیل نہیں مندہ آسمان الوے کے گنگے پروردگار ناکر علی ناکر امر دیا تے میری مددکار اجے انہیں گل کیتی تے ایک نوجوان پیچھے کھڑا سی اوکہ اندہ امم ویکھا تھے تے اپنا آلا نوجوان امم تیرا کم میں کر دا میرا توں کر بے بچیا کی انہیں تے دیاں لکڑا میں پوچھا نا عمر دے بوئے تھے پر جیسے لئے توں او تھے پہنچیں تے عمر نو میرا سلام آگی مائی آن دی یہ بچیا آدھا رہے انہیں انگلیدہ شارہ کیتا ہے ایک وٹے والا وٹا رڑ دایا کریب آیا پھر انہیں گنڈ والا شارہ کیتا ہے اے گنڈ اوڑ کے ہوا تے پتھر دے بے گئی ہے اے پوچھ دے بٹیا اوہ اے بالن عمر دے کر لے جا جی دے کرنو پتھر بھی جان دے اے اگے کے طرفے آئے اگے اگے پیچھے پیچھے مائی ٹور اگے حضرت عمر کھڑے ساں بے کہ انہیں انہیں انج کیتا بٹے نہیں بالن سوٹیا تھی جتھوں آیا سی ریڑ کے ٹور گیا پوچھ دے انہیں اے کی انہیں کہ جنہیں کیتا سی انہوں سلام آدھا سی فرمایا چل بالن پھر چکاں گے پہلے ہاں نبی نو پوچھئے پی اوہ کون سی سرکار دیکھو اولایت حضرت فرمان لگے تے انہوں وٹے نے حران کر دیتا ہے حضور دسو فرمایا رزوان سی جنت دات روگا جی دا بالن جنت ممبر ٹون جنرال میری مشہوری پڑھتا میرے پاک پتن دے بہا بانوں ہر دور سلام آدھا اوہ جنہیں لڈو سنے بڑھ میرے پاک پتن دے بہا بانوں ہر دور سلام آدھا کر دائے اے تھے خسر و نظام ہیں جی آمرشد بننا کر پانی بردائے یار زندہ صوبت باقی خوش روو اوہی لطف آیا یا بھو رو کے چلے ہو میرے بچے ہو یاد رکھو آل نمی منو صحاب نمی منو ولی داتا حجویرین نمی منو خاجہ میرین نمی منو اسی تے میرے نوشو نمی منو میں تے نشائی ملانگا اسی مانی لوگا دعا کرنا کہ قیامت بھو بڑے آدھا نکلی پتہ نہیں کینو بڑھنے آدھا کینو کڑھنے آدھا بیٹا میں انو سمجھے نہیں میرے یہ ساڑھے تینہ دار کے سڑھے انو میں انو کی پتہ ہوئے بکر اچھا 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 اے پیو نماز بڑھدہ ہوئے نا پیو نمازی ہوئے تے چھوٹا بچہ مسلے تے پہی لانسہ دے پہ جاندے تے پیو سگڑ پیندہ ہوئے تے نیانا توٹے چکے سوٹے لائے گا تیری غلص سمجھ نہیں آئی تیری سمجھ نہیں آئی آئی نہیں نا ایک غلص نے جڑا کم کیتا سی وہ علی کو نا سکھے علی پاک کو فیدے ممبر تے میں ہوں خوش نصیب ہوں جنہیں تین سال لگا تار امام مسلم پہ نقیل دے رو دے دے سامنے کرسی تے بے کے ڈیڈ ڈیڈ کینٹا خطاب کی تے چلے یا تم مان نہ لی دے بچان تیری دنیا جتوں میں پہ جاوے پاکستان کی شاہ خدا دی کس سنگا اور دے نال علی پاک تکریر پہ کر دے نے پڑھ دے کی میں سبحان اللہ زی اسرا بے اب دیکھی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ اللہ زی بھارکنا حولاؤ نے نوریاؤ من آیاتنا انہو ہو بس سمیع البصیر علی پاکستان نے نبی گئے نبی آئے ٹھارہ سال لگ گئے ٹھارہ ہزار سال لگ گئے اوہ یعودی اندھا گا پہ بھی مار دے پیٹھا ایک رات جگیا بھی تے آیا بھی تے ٹھارہ ہزار سال ٹھارہ سال ایک ہی میں کہا رہایا بیوی آٹا بھی گھن دیئے کئی دیوے کرما والے کھانا پکانا ہے پانی کوئی نہیں جا جا کے تریا ہے فراات ہی چو پانی پھر گے لیا ایٹ ورپیا کڑا لے کے سوئی دیا پیا گرمی پڑی ہے ذرا نالما چھال ماری کڑا رکھ کے وڑیاں بیچے نکلی بار ہاتھ دوگی دیریا لی وڑیاں بیچے نکلی بار عورت نا ملک نا علاقہ شرمندگی دے نال جلدی جلدی بدن دے کپڑے بھی لیٹے ایک بندہ ترس کھا کے کار لیا گیا انہیں نکاہ کر لیا سات بہال جمعی سات بہال جمعی جو تم مڑ کے نا پھر کرو پانی پار کے لیا پانی پار گئی ماری چھال تھے بڑی سی نکلی تھے نکلے آئے جلدی جلدی کڑا پار کے اگوں بی بی کہیں دیئے جلدی آگیا ہیں پانی نہیں لے کے آیا یہ آنٹا جو میرے نارو آیا میں دنوں دستانی ٹھہر در آلی کو لے جاؤں جاؤں گی آؤ اگے مولا پہ گندن اٹھارہ سال لگ گئے یہ آنٹا ٹھیک بہا دو فرمایا سات جام کے جو منے ہیں واخر و دعوانا الحمدللہ حرم پہلا بس دے رہو دے جو مصطفیہ مصطفیہ